بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری اخوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابہ کو بہت ہی مجرب عمل اور خاص وزیفہ بتایا کہ جس وجہ سے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت آگئی اتنی دولت آگئی کہ دولت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا مجرب عمل ہے اور خاص عمل ہے اس کو ضرور کیجئے گا اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستان محترم اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل لب نقشبندی کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے تو دوستان محترم زندگی کے اندر کچھ ایسے وصائف ہیں جن کو کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے جن کو کرنے سے انسان کی لائف کے اندر خوشی آ جاتی ہیں تو پیارے صحابیوں آئیے اس جانب چلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باگ بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے میں بہت غریب ہوں میرے پاس دولت نہیں میرے پاس رقم نہیں اور دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یاد نہیں کہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے کہ جس سے اللہ رزق کی برسات کر دیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند الفاظ سکھائے اور وہ کرتا رہا کرتا رہا چند دنوں کے بعد وہ پھر پیارے آخاز صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا جو ہے پہلے تو مجھ سے پیٹ پھیری ہوئی تھی لیکن اب زلیل ہو کر میرے پاس آ رہی ہے اللہ نے مجھے اتنا رزق دے دیا ہے اتنا رزق دے دیا ہے کہ مجھ سے سنبالہ نہیں جا رہا سبحان اللہ کیسا وظیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا وہ کون سا عمل ہے وہ کون سا خاص وظیفہ ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اس کو نماز فجر سے پہلے نماز فجر سے پہلے ازان اور جماعت کے درمیان آپ نے کسرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے اگر اس سے پہلے آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے کم از کم ایک سو مرتبہ اس تسبیح کو کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اس کو آپ نے کسرت کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت بے بہا رزق کی برسات ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا زندگی کے اندر سکون آئے گا تو پیارے ساتھ یہی عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا ضرور اس پر عمل کیجئے گا اور اپنے تمام احباب کو بھی بتائیے گا کہ کریم آخہ علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں ایک غریب شخص آیا کہ جس سے دنیا نے پیٹ پھیر لی تھی کہ آج کس طور کے اندر کوئی غریب ہے تو اس سے کوئی بات کرنا گوانا نہیں کرتا تو جو امیر شخص ہیں ہر کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو پیارے ساتھ یہ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں اور دھیر ساری برکات کو حاصل کریں ضرور ویڈیو کو لائک کریں اپنے حباب تک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ